ہیلو ہائے اسلام علیکم نمشکار کیسے آپ سب امید ہے بہت ہی اچھی ہوں گے تو آج میں ایک بہت ہی نارمل طریقے سے بننے والا پوہے کی ریسپی لے کے آئی ہوں لیکن اس کو بہت ہی اسپیشل ڈھنگ سے بنایا ہے میں نے کیونکہ ونٹر کا سیزن چل رہا ہے تو میں نے اس میں ہری مٹر ڈالا ہے اور تھوڑی سے اور انگریڈینٹ بڑھا دیئے تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن گیا ہے تو پوہہ تو بہت ہی نارمل ہی گھر میں سب کے گھر بنتا ہی ہے لیکن یہ تھوڑا سے سپیشل ہو گیا ہے تو اس میں کیا سپیشلٹی ہے چلیے آئیے دیکھتے ہیں یہ پوہہ اتنا زیادہ ٹیسٹی ہونے کے ساتھ اتنا زیادہ ہیلڈی ہے ابھی اچانک سے مجھے بھوک لگی تو میں گئی کیچن میں افٹ افٹ سے میں نے یہ پوہہ بنایا اور میں نے اپنے دل سے اس میں جو جو سمجھ میں آیا ہے میں نے ڈال دیا پہلے ایک کڑھائی چڑھائی اور اس میں دو ٹیبل سپون میں نے آئیل ڈالا آپ اس میں دیسی گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہوگا میں نے ریفائنڈ آئیل ڈالا ہے اب کری لیوز میں نے لیے آٹھ سے دس دس بارہ کاجو اور ایک چھوڑا سے چھوڑا ادھرکت کو کٹ کر لیا ہے میں نے دس بارہ میں نے کشمچ لیے دو ہری مرچ کو سلیٹلی کٹ کر کے اس کو بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے اور ون فور ٹی سپون میں نے لی ہے رائی رائی کو بگھارنے کے لیے اور میں نے ایک کٹوری ہری مٹر لیے چونکہ مٹر کا موسم ہے تو مجھے گل کر رہا تھا کچھ اچھا سا ہیلتی سا کھانے کا اور مٹر کا موسم ہے تو ظاہر سی بات ہے مٹر ہی پڑے گی پوہے میں ممپھلی تو ہمیشہ ہم لوگ ڈالتے ہیں لیکن مٹر ہمیشہ نہیں ملتی ہے تو جانے کے دن میں ٹھنڈک میں مٹر سب کے گھر آویلیبل ہوتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے تو میں نے ہری مٹر کو چھیل کر اس کے دانے نکال لیا ہے اس کو بہت ہی اچھے سے دھو کر رکھ لیا ہے اب یہ اوائل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اس میں میں نے جو رائی نکال کے رکھی تھی ون ٹی سپون ون فور ٹی سپون وہ میں نے ڈال دیا ہے اور کری لیوز ڈال دیا ہے اب اس کے بعد جتنی چیزیں اس میں ہیں کاجو ادرگ کشمیش اور ہری مرچ سب ڈال کے بس دو چار ہاتھ چلانا ہے ہمیں بہت زیادہ اس کو ہمیں فرائی نہیں کرنا ہے بہت کرسپی نہیں کرنا ہے بس ہلکے سے دو چار ہاتھ چلانا ہے ہمیں اس میں اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں جو مٹر ہم نے دھو کر رکھی ہوئی ہے وہ مٹر ڈال دیں گے کیونکہ مٹر کو گلنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم ہمیں دینا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں بھی اچھے سے گل جائیں گی اب مٹر کو ڈالنے کے بعد بھی ہم لوگ ایک دو منٹ اچھے سے اس کے ساتھ چلا لیں گے تاکہ مٹر کے اوپر بھی تھوڑا سا فرائی والی چیز آج ہے اور جتنا میرا پوہا میں لوں گی اور یہ سارے سمان جتنے ہیں اس حساب سے میں نے نمک آدھا چمچ ڈالا ہے اور ون فور ٹی سپون میں نے ہلدی پاورڈر ڈالا ہے تاکہ کلر اچھا سا آج ہے پوہے کا اب اس میں ہم لوگ ڈالنے گے پانی ایک کٹوری جس کٹوری میں میں نے مٹر رکھی تھی اسی کٹوری سے میں نے ایک کٹوری پانی ڈال دیا ہے تاکہ ہی مٹر بلکل اچھے سے گل جائیں اب اسے تھوڑا سا چلانے کے بعد ہم لوگ ڈھک دیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے چار سے پانچ منٹ میں بہت ہی اچھے سے مٹر گل جائے گی کیونکہ دم تازی فریش مٹر آ رہی ہے جو کہ بہت ہی جلدی سے گل جاتی ہے تو اب اس طرح ہم لوگ اس کو اچھے سے ڈھنگ دیں گے اور فلیم کو ایک بار اوبال آنے کے بعد سلو کر دیں گے تب تک ہم لوگ اپنا پوہہ نکال لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ پوہہ نکال لیا ہے پیکٹ سے اب اس پوہے کو اچھے سے میں ٹیپ کے نیچے دھو دوں گی اور میں نے اس میں سٹینر میں لیا ہوا ہے تاکہ سارے پانی اچھے سے چھنتے جائیں اور بلکل ہی ڈرائی ہو جائیے بلکل بھی گیلا نہ ہو پائے تو میں دھو دنے کے لیے بھی اس کو سٹینر ہی میں لیتی ہوں اس طرح سے میرا بلکل الگ الگ ایک ایک پوہہ الگ الگ ہوتا ہے دیکھیں اس طرح سے بلکل بھی ایک دوسرے میں چپکا نہیں ہے بہتی زیادہ الگ الگ ہونے سے بہتی زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس طرح سے سٹینر میں لے کر دھونے کے بعد میں نے ترچھا کر کے رکھ دیا تھا تاکہ جو بھی ایکسٹرا پانی ہو وہ نکل آئے اب دیکھیں ادھر مٹر بھی اچھے سے گل چکی ہوگی کیونکہ چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو ایک بار ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں ابھی تھوڑا سا پانی اس میں بچا ہوا ہے تو یہ بھی پانی ایبزورب ہو جائے مٹر کے اندر یہاں ویپرائز ہو جائے تو اتنا دیر ہم لوگ فل فلیم پر کر کے اسے سکھا لیں گے تاکہ بلکل بھی پوہے میں پانی نہ رہے تو میں نے فل فلیم کر دیئے اور سارے پانی کو ویپرائز کر دیا ہے اب اس میں ایٹ کریں گے ہم لوگ فوہا جو کی دھوکر ہم لوگ نے رکھا بلکل دیکھیں کتنا الگ الگ ایک ایک فوہا الگ الگ ہے اور بہتی زیادہ اچھا بننے والا یہ بہتی ٹیسٹی ہیلدی فٹا فٹ سے بننے والا ناشتہ ہے آپ اگر بھوگ لگیے خود کو یا گھر میں کسی کو بھوگ لگیے یا ٹیفین میں دینا ہے تو فٹا فٹ سے آپ یہ فورن سے بنا کر دے سکتے ہیں اور چونکہ مٹر کا موسم ہے تو اس میں ہری مٹر آپ ڈال لیجئے دیکھ کر بھی بہتی اچھا لگے گا اور کھانے میں ہلدی تو ہو گئی تو اس طرح سے میں نے سارے چیزیں بہتی اچھے سے مکس کر لیئے ہیں فلیم اس ٹائم میڈیم پر ہے تاکہ جل نہ جائے اور سلو پر نہیں رکھنا ہے ورنہ ہمارا پوہ بلکل گیلا ہو جائے گا تو بس اب ریڈی ہو چکا ہے تو ہم لوگ اب اس میں last ingredient ڈالیں گے دھنی کی پتی کیونکہ تھنڈا کا موسم ہے تو زہر سی بات ہے دھنی کی پتی پڑے گی ہی لیکن دھنی کی پتی ڈالنے کے پہلے میں نے دو چار بوند اس میں نیبو کی ڈالا ہے جسے کہ ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اور کچھ لوگ اس میں ٹماتر بھی ڈالتے ہیں لیکن میں نے ٹماتر نہیں ڈالا ہے ٹماتر ڈالنے سے تھوڑا سا گھیلا ہو جاتا ہے تو میں نے ٹماتر کی جگہ یہ نیبو کا جوز ڈال دیا ہے اب ہم لوگ اس میں دھنی کی پتی ڈال کر نکال لیں گے پلیٹ میں کھانے کے لیے اور بہت تیز بھوگ لگی ہے تو چائے بھی بن چکی ہے چائے کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں یہ کوہا کھانے تو آپ لوگ بھی جائیے فٹ افٹ سے اتنی ہیلڈی اور اتنی مزیدار کوئی کریسپی اگر پسند آئیے تو فٹ افٹ سے جائیے کچن میں بنائیے اور اگر پسند آئیے تو لائک شیئر ضرور سے کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو میرے چینل کو فوراں سے جا کر سبسکرائب کر دیجئے اور اتنی مزیدار پوہے کی ریسپی بنا کر ضرور سے کھائیے آپ یہ ٹیفین میں بھی اگر جس کو بھی دیں گے چاہے بچوں کو دیں چاہے ہیزبنڈ کو دیں چاہے خود سکول جا رہے ہیں یا آفیس جا رہے ہیں تو بنا کر لے جائیں تو آپ کا پیٹ بھی بھڑ جائے گا اور بہت زیادہ ہیلڈی بھی رہے گا